جی اسلام علیکم آج آپ دیکھیں گے جی فور خریدہ کا سپیشل پرگرام اور آج میں کراچی میں گورنر ہاؤس میں موجود ہوں ظاہر ہے گورنر سندھ جناب محمد زبیر صاحب کا آج ہم خصوصی انٹرویو کریں گے لیکن کراچی میں پچھلے چند دنوں سے پولٹیکل سیناریو جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی جلسے متحدہ قومی مومنٹ جو کہ دھڑے بندی میں تبدیل ہو گئی تھی دوبارہ سے متحد ہو گئی پیپلز پارٹی کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے اور اس سے اگر چند دن پہلے آپ پیچھے چلے جائیں تو شہباز شریف صاحب کے جو دو توفانی دورے سندھ کے خاص طور پر کراچی کے رہے تو جس طرح سے انہوں نے کراچی کی پولٹیکل سپیس میں جو ویکیوم آیا تھا اس کو کلیم کرنے کے لیے کراچی کے عوام کو رجھانے کے لیے ڈیولیپمنٹ منصوبوں کے حوالے سے جو باتیں کی ظاہر ہے وہ بھی ڈسکاس کر رہیں گے کہ کیا کراچی کا جو پولٹیکل ویکیوم میں کریئٹ ہوا تھا سینٹ انتخابات کے حوالے سے نظر آ رہا تھا کیا اب وہ متحدہ قومی مومنٹ نے ریکلیم کر لیا ہے یا ابھی بھی نون لیگ کی یہاں پر گنجائش کچھ باقی ہے اور ظاہر ہے گورنر صاحب کا انٹیویو کریں گے تو انہیں یہاں پر 14 منس ایک سال دو مہینے ہو چکے ہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ اس ایک سال دو مہینے میں گورنر ہاؤس میں کیا تبدیلی آئی ہے کراچی میں کیا تبدیلی آئی ہے خود ان کے لیے پولٹیکل ایرانہ میں کیا تبدیلی ہے کراچی کے امن و امان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کراچی کے عوام کے مسائل گورنر صاحب نے ان 14 منس میں کیا کیا کچھ کیا ہے آئندہ کیا کرنے کا ارادہ ہے کیونکہ کموں بیش دو تین چار مہینے کے بعد اب الیکشنز بھی ہونے والے ہیں تو یہ سب باتیں آج کے پروگرام میں کریں گے کراچی کے عوام کی بات کریں گے کراچی کی بات کریں گے گورنر صند جناب محمد زبیر صاحب سر اسلام علیکم اسلام علیکم بہت چکریہ پروگرام کے لیے بغت دینے پر سر thank you for inviting it's an honor بہت دفعہ آپ کے جو predecessor بلکہ immediate آپ کے پیش رو تو نہیں کیونکہ بیش میں سیدو زمان صریعقی صاحب بھی آئے تھے لیکن گورنر صند اسے تو لیباد کے دور میں بہت آنا جانا یہاں پر لگا رہتا تھا آپ سے پہلی بار ان 14 منٹ سے ملاقات ہو رہی ہے thanks time دینے کے لیے لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے پیش رو جو کہ longest serving governor یہاں پر رہے ہیں ان میں اور آپ میں کیا فرق اب آپ نے 14 منٹس یہاں پر serve کر لیا ہے 3-4 منٹس انہوں نے 14 years کیا تھا انہوں نے 14 years کیا تھا serve تو کیا فرق ہے ایک تو میرا خیال ہے ہر پیریڈ کے حساب سے requirements different ہوتی ہیں job objectives same job ہو سکتی ہے لیکن ظاہر ہے حالات کے حوالے سے جس وقت وہ آئے تھے 2002 میں تو کراچی کے حالات کافی اور پورے سن کے حالات جو بالکل مختلف تھے آج کے حالات کے مقابلے میں so اس حوالے سے ان کے objectives بھی different تھے میں ان کے اس حوالے سے I think وہ زیادہ closely work کرتے تھے ایک تو وہ چکے الطاف حسین کی پارٹی سے ان کا تعلق تھا اور کراچی میں مکم ڈومنیٹ کر لے تھی پولٹکس تو ان کو پولٹیکل ارینہ میں تو کوئی کنٹیبیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی بکوز جس پولٹیکل پارٹی سے وہ تعلق رکھتے تھے کراچی سے بکوز جس پولٹیکھ گے کراچی میں ڈومنیٹ کر لے تھی اور وہ کچھ باتے بھی نہیں ہیں آج بھی انٹرویوز اگر آپ ان کے دیکھیں ہیں تو وہ زیادہ کلوزلی ورک کرتے تھے فوج کے ساتھ اور ملیٹری اسٹابلشمنٹ سندھ کی ملیٹری اسٹابلشمنٹ کے ساتھ سندھ کی ایون پندی کی بلکل افکورس اور ابھی بھی میں ان کے انٹرویو پڑھا تھا تو اللہ جو اللہ کہتا ہے وہ اس رلیشنشپ کے ساتھ جانرل سب جوڑ اور بیڈ پر میں نہیں جا ہوں اس پر پر میرا اور ان کا جو ایک بیسک بنیادی فرق ہے جس دور میں میں آیا تھا اس دور میں ہم ایک مشکل ترین دور سے نکل رہے تھے ٹھیک اور دوہزار تیرہ میں جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تھی تو کراچی آپ کو بھی پتا ہے پاس ریٹی اس ون او دی موسٹ دینجرس سٹیز دی ورلڈ اور یہ سلسلہ چل رہا تھا دس بارہ پندرہ بیس سال سے اور کوئی میننگ فل سٹرائٹیجی نہیں تھی کسی بھی حکومت کی اور طوفان بھرپا ہوتا تھا ہر وقت اگر آپ صرف دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے دوران دیکھ رہے ہیں تو پتہ نہیں ایم کی ایم کتنی دفعہ باہر مکلی تھی حکومت سے اور کتنی دفعہ باپس ہی تھی کم از کم پانی دفعہ کم از کم پانی دفعہ دھتا مجھے وہ گورنس صاحب کبھی یاد ہے جہاز پکڑ کے دبائی چلے گئے ناراض ہو کے مطلب it was like a banana republic اور worse than a banana republic انفورچنیٹلی یہ فیننیشل حب ہے پاکستان کا کراچی اور اس کے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو انویسمنٹ تو چھوڑ دیں گورا آنے کے لیے ڈی ٹرپ پہ تیار نہیں تھا اور یہ ایک حقیقت ہے میرا ملٹینیشنل سے تعلق رہا ہے اس دوران بہت سالوں سے اور ابھی بھی آپ کسی بھی بڑے سے بڑے بزنسمن سے پوچھ لیں کہ وہ کس طرح سے کراچی کو تمام اور پاکستان کی معیشت جتنی جوڑی بھی ہے کراچی سے کسی اور شہر سے نہیں ہے جب پاکستان نے زبدست ترقی کی تھی پہلے چالے سال میں it was led by کراچی اور کراچی was dependent on a vibrant private sector تو جب law and order کی اتنی زیادہ خراب صورتحال تھی تو private sector یہاں سے باگیا تھا تو دوہزار تیرہ میں ہم نے جو election سے پہلے ایکنومک پلان بنایا تھا ایکنومک پلان بنایا تھا پورے فیڈریشن کے لیے اس میں کراچی میں امن لانیا اس کا حصہ تھا ایکنومک پلان کا حصہ تھا بڑا سمپل سادہ ترن اراؤن نہیں ہو سکتی پاکستان کی ایکنومی جب تک کراچی کو ٹھیک 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 تو ہم نے پہلا جو ہمارا حدف تھا کہ کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپریشن کریں صرف ایکنومک پلان بنایا تھا آپ کی ایکنومک پلان بنایا تھا اور لوگ اور اور کی سیچویشن کو ٹھیک کروایا ملیٹری نہیں جنر راہیل شریف نے اینیشی ایرے میں آپ کو بلکل آپ نے جنرل راہیل شریف کا آپریشن لانچ گیا تھا سپتمبر 4، 2013 اس کے لئے جنرل راہیل شریف نہیں تھا اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ چیف بنیں گے کیونکہ چیف تو ظاہر ہے فائنل سلیکشن ہوئی نوویمبر کے لاسٹ ویک میں جاکے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ کا وہیں یہ جو ایک میتھ ہے نا میتھ آپ نے چکے کہا ہے آپ نے چکے کہا ہے آپ پوری کرلیں بعد پھر اس کے بارے میں سیٹ آف ایونٹس بتاتا ہوں کہ ہم نے کیسے کیا تھا ایک تو ہم نے ایکنومک پلان کا حصہ بگایا جون کے فرس ویک میں حکومت آئی 2013 میں ہم نے اسی وقت ملیٹری اس وقت جو چیف تھے کیانی جنروں کیانی ان کے ساتھ ان کے مشورے سے انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپریشن is inevitable ہم نے کہا کہ آپریشن کیوں نہیں ہو سکتا اب ظاہر ہے آپریشن کرنا اپنے ملک میں اپنے شہر میں کوئی آسان کام نہیں ہوتا اپنے لوگوں کے خلاف اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہونا ہائی سکیل ہوتی ہے لوگ سفر کرتے ہیں پٹ یہ ایک مشکل قدم تھا لیکن وہ مشکل قدم ہمارے لئے اس لئے آسان تھا کہ پارٹی پی ایم ایل این پی ایم ایل این نہیں ملکہ ایک ٹویٹی چاہے وہ بھٹا تھا چاہے وہ ٹارگٹیڈ کلنگ تھی چاہے وہ لوٹ مارتی پلندرتا زمینوں پر قبضہ تھا جو کراچی کو ڈیفائن کرتا تھا ٹھیک ہے چینہ کٹنگ تھی لیاری گینگ پی ایم ایل این نہیں ملکہ ان کے لئے آسان اس لئے تھا وہ قدم اٹھانا جو باقی کسی بھی پارٹی کے لئے آسان نہیں تھا پی بس پارٹی حکومت میں رہی تھی انہوں نے نہیں یہ قدم اٹھایا ہم یہی تو پوچھتے ہیں آپ نے کہا جنرل راہل شریف بھائی جنرل کیانی کیا سنسیر نہیں تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں امن ہو اس سے پہلے جو چیف تھے پی ایم ایل این کو بطور پارٹی ریزرویشنز تھی بہت سی میٹنگز بھی اس کا اظہار کیا گیا کراچی آپ تھوڑی یہاں اپنی بہت سیارید یہاں اپنی بہت سیارید اور اس کا اقلی بہت سکتا ہے پیش سالے بہت سکتا ہے ہم نے ان کے ساتھ ان کو ان بورڈ لیا فوج کو انٹیلیزنز اجنسیز کو تمام پولیٹکل پارٹی جو ریلیبنٹ آرمی کی ریکوائرمنٹ کی مطابق رنجز کو اختیارات چاہیے تھے وہ اختیارات ہم نے پارلیمنٹ میں جا کے چینج کروڑا ساٹھ دن کے اندر اندر سو یہ آپریشن ایسے دھن 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 شروع نہیں ہوگیا تھا سو ہم نے وہ رنجز کو وہ اختیارات دیئے جو وہ پچھلے دس سال سے مانگ رہے تھے اس سے پہلے کہ بھائی آپ ہمیں اختیارات تو دیں جس کے بزنس پر ہم آپریشن کر سکے سپتمبر چار کو بزنسمن کو یہ ساتھ والا ہال ہے ادھر بزنسمن ملاقات ہوئی تھی پولیٹکل پارٹیز تمام لوگ موجود تھے اور سب سے بڑھ کے سب سے بڑھ کے جو پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے حریدہ پانچ سال پہ ہم نے ایک دفعہ فیڈرل حکومت انکلوڈنگ ڈا ٹرائم منسٹر انکلوڈنگ گورنر میں خود اس کے ویٹنس ہوں کہ ہم نے ایک دفعہ ریڈ لائٹ توڑنے پر بھی کبھی یہ نہیں کہا لائن فورسمنٹ اجنسیز کو کہ اس کو چھوڑتے اور پہلے یہاں یہ ہوتا تھا کہ یہاں مار دھڑ ہوتی تھی ٹارگٹڈ کلنگ ہوتی تھی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے دوہزار نو میں کہا تھا کہ ملٹنٹ وینگ ہیں کس کے تمام پارٹی پارٹی جو کہ حکومت کے ساتھی فیڈرل لیبل پر اور پروینشل لیبل پر ہم نے ایک دفعہ ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا چھوڑ دے ہم نے یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ کا لیڈر ہے یا ورکر ہے یا پی ٹی آئی کا سندھ میں آپ لوگوں کو پرابلم نہیں سندھ میں ملٹری آپ لوگوں کو پرابلم نہیں تھا پنجاب میں جب رینجرز نے بہئی اختیارات مانگے تو کیا ہوا اس کا نتیجہ بہت بہت بڑھا چلیں ہم پنجاب کی طرف جائیں گے تو بہت آگے بات بڑھ جائے گی وٹ مائی پوائنٹ ہوا آپ کو پوری پورا موقع دے دیا میں نے بات کرنے کا سو دا کریڈٹ سو دا کریڈٹ سر آپ لینا چاہتے ہیں کریڈٹ تو لے لیں اگر بیش دا کریڈٹ کریڈٹ انیشلی گوز تو دا ملٹری اور خاص طور پر جنرل راہیل نے جس طرح سے ایشیئٹ کروایا جتنی تیزی اس میں لے کے آئے اور پی ایمل این کے جس طرح سے لیڈولا ملٹری نے جو اتراز کیا تھا یہاں دو ہزار تیرہ میں جب ملٹری آپریشن رہنس پہلے تو انہوں نے کہا کہ تینکیو پیرمیت پرائیم منسل صاحب آپ نے جو رینجرز کو اختیارات دی ہیں لیگل قبر دی ہے دوسری چیز انہوں نے کہا یہ بڑا امپورٹنٹ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پیرشن شروع کریں گے اور تیلی فون کالیں ہانے شروع ہوجیں اور سفارشن ہانے شروع ہوجیں گے کس کی؟ پولٹیکل لیڈرشپ دوسری چیز انہوں نے کہا آپ میرے سے ایسا پی ایمل این ریپریزنٹیٹیو پوچھ رہی ہیں میں پی برز پارٹی کا جواب دے نہیں ہوں ہم نے پرائم منسل نے یہ کہا کہ لیٹس میک ایک کمیٹمنٹ اور انہوں نے کہا جنرل صاحب ڈی جی رینجر صاحب ہی طرح آئی جی صاحب اگر میرا بھی فون کال آیا سفارشن آپ فون بینک کر دیجئے گا یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے اس کی وجہ سے سکسیسفل ہوئا ہے آپریشن اگر ہم پہلے دن سے فون کالیں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ پلیز اس کو چھوڑتے ہیں اور اس کو چھوڑتے ہیں what was the message message گیا گیا سب کو جو غلط کام کر رہے تھے چھ مہینے آٹھ مہینے جب سفارشن کہ یہ کھلوا دیں ہمارا یہ دفتر بند کر دیا ہمیں یہ پکڑ دیا اس کو وہ بندہ ہمارا میں سے ہم نے کہا جی قانون قانون کے حساب سے ہوگا اور ہم بالکل آپ کو ہنڈر پرسنٹ سپورٹ کریں گے اگر قانون کے حساب سے آپ کے کسی ورکر کے ساتھ کسی کے ساتھ سے آتی ہوئی ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کراچی روایب ایسے نہیں ہو گیا کراچی روایب دوہزار بارہ میں لیکن اسی دور میں مکم کے جب تحافظات سامنے آتے رہے ان کے ساتھ کتنی میٹنگز ہوئی ایک میٹنگ میں یہ بھی ڈسائیڈ ہوا کہ کراچی آپریشن کی مانیٹرنگ کوئیٹی بنا دی جائے جو کہ آج تک نہیں بنی ایک چلی میں آج تک نہیں بنی ایک چلی میں آج تک نہیں بنی ایک چلی بتاؤں وہ بالکل بچکانہ کی سب کی ڈمانڈ تھی اور بچکانہ بچکانہ تو آپ لوگ نے پھر معنی کیوں آپ کے چودین احسار صاحب نے یہی پہ کھڑے ہوکے فاروق ستار صاحب پہ ساتھ آپ نے چودین احسار کا نام لے لیا تو میں وہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا مجھے صرف یہ بتائیں مونیٹرنگ کمیٹی میں کیا کرنا تھا کیا کرنا تھا ایک کمیٹی تھی پرائم منسٹر ہاؤس سے اچھا بائی دو بائی یہ اپکس کمیٹی نے بھی انڈورس کیا تھا کہ مونیٹرنگ کمیٹی ہونے چاہتا میں صرف یہ پوچھ رہو کہ یا تو آپریشن سکسیسفول نہیں چلتا یا تو ہم ان کی بات نہیں سنتے ہیں یا تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر ان کے جو کنسرنس ہیں یا گوونر یا چیف منسٹر یا جو بھی یا انٹیریر منسٹر ان کے کنسرنس کو ایڈرس نہیں کر رہے ہیں دیکھا نا مونیٹرنگ کمیٹی تو ایک میکنیزم ہوتا جس کی بدولت آپ وہ کرتے ہیں اب اس میں صرف جو میرا پرسنل اعتراض تھا کہ اس میں تھا کہ سیول سوسائیٹی کے بھی لوگ ہیں جتنے آپ کمیٹیز بناتے ہیں تو پھر ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہیں ہماری بات بھی کریں میٹنگز بھی ہوں اس میں آئی جی صاحب پی آئیں اس میں ڈی جی رینجرز بھی آئیں اس میں آئی ایس آئی چیپ پی آئیں آپ ایک افیکٹیفنس دیکھنا چاہتے ہیں ہر کمیٹی کی ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل ایک مینڈ سیٹ ہے کہ جی ایک کمیٹی ہوئے جس میں میرا بڑا ایک نام ہو اور اس کی بہت ساری میٹنگز ہوں اور پھر جا کے آگے بات چلے بات یہ ہے کہ اس سے سکسیسول ارغیتر میں آپ کو یہ بتا دوں ایک برک گئے نہیں ہے مجھے پاکستان میں کوئی آپریشن زربعظب اور یہ کراچی کے آپریشن سے پہلے سکسیسول نہیں ہوا کوئی آپریشن اور پاکستان میں بہت آپریشن ہوئے کراچی میں 92 میں ہوا تھا ایس پاکستان میں مینہ کے لئے مملك ہوں وہ خلو متتنے کے لئے کما تھی بات چکے ہیں بات uneور rakتر حصوса جانسی پاکستان میں انسیسول نہیں ہو سوات اپر ایس کے س defensive اپر ایس پاکستان میں اپنے ہوا کواہی نہیں جانتی چاہsels سا ہے کراچی کا دوار сторیشن اگر سانگی کانا ہے کراچی کا دن بھی سوات رکھ سے اس ٹرن میں کراچی کا استرicki ihn گورنر صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہے گورنر سن فرما رہے ہیں کہ کراچی آپریشن کی مونیٹرنگ کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ یا اسے قائم کرنے کی تجویز بچکانہ تھی لیکن متحدہ آپ سے پہلے جو گورنر سن اشدالعباد رہے ہیں ان پر بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے سیاسی سرگرمیاں کرتے ہیں جبکہ گورنر جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہ ہوتا ہے اب جب پچھلے دنوں شہباز شریف تاب تشریف لائے تو آپ پر بھی یہ اعتراض کیا جانا لگا کہ آپ ایک سیاسی نمائندے کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں کیا کہیں گے اپنے ڈیفنس میں پہلے اشدالعباد کے بارے میں بھی یہ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کہ ان کو الزام تھا ظاہر ہے ان کا تعلق تھا ایم کی ام سے انہوں نے ان کو نومینیٹ کیا تھا بٹ وہ کبھی کسی جلسوں میں یا پولٹیکل میٹنگز میں وہ سب سے ملتے تھے جہاں تک میری اطلاع اور کافی فیر تھے اس حوالے سے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی عہدے پر ہوتے ہیں جس طرح گورنر ہے تو آپ کے ڈیسیشن کی وجہ سے کسی ایک پولٹیکل پارٹی کو ایک بینیفٹ نہ ملے کہ آپ نے ایک کو تو اجازت دے دی نشتہ پاک میں جلسہ کرنے کے لیے اپنی پارٹی کو اور دوسروں کو آپ نے اجازت دے یا آپ ایک سے مل رہے ہیں اور دوسرے سے نہیں مل رہے ہیں یا آپ ایک نبلایا دوسرے سے دوسرے دینے آپ کی متحدہ کو میں مومنٹ سے ملاقات رہی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور پی ایس پی کو شدید پی ٹی آئی کو شدید تحفظات رہے اس پر پی ایس پی نے بلائے میں نے ان کے وہ مشاہریں کل رات کا بہت مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ کل کیا سیاسی ردیف اور کافیے ملائے آپ نے کل رات بات یہ تھی کہ میں نے کہا پی ایس پی والوں نے بلائے تھا ڈاکٹر صغیر نے فون کیا اور باوجود اس کے کہ میرا بہت تف دن تھا اور رات کے بارہ بجے دعوت نامہ مطلب یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے آفٹرہ لانگ دے کہ آپ ادھا جانے کے لیے تیار ہوں پر صرف اس وجہ سے یہ تاثر نہ ملے اور میں نے تعریف کی ان کی کتنا زبدست آپ نے ارینج کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ مسلم لیگ نون ہوتی تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ پہنچے ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نون کی تعریف تہر رہے ہیں میں باہتے ہیں کہ میں پبک میں میں پہلک میں مسلم لیگ نون کیا ہے اسے تعریف بھی نہیں کرتا کہ یہ پبک کیا آزابتہ سنو نے ارینجمنٹ کیا پتہ میں نے کہا اور پی ایس پی مجھے تحریک انساف والوں نے اطلاف بلائے تھے تو میں گیا تھا تحریک انساف والوں نے فرس ٹائم کہا کہ آپ ملنا جاتے ہیں کہ میں جسرور رہے ہیں جماعت اسلامی ہے جی یو آئی ایف ہے این پی ہے ایمکیم ہے ایمکیم دونوں دھڑے ہیں When you hosted Chief Minister of Punjab, Shehbaz Sharif Sahib at Governor House As Chief Minister As Chief Minister Or as President PMLN اور پر ملاقاتیں یہاں پر پولیٹکل رمکی with the selected people میں پرک بتاتا ہوں میاں نواز شریف میاں نواز شریف میاں نواز شریف وہ آئے وہ یہاں نہیں ٹھہرے یہاں ایک میٹنگ بھی نہیں کی تو پرک ہے وہ پولیٹکل لیڈر ہیں یہ ایک افیشل پوزیشن میں پرویز خٹک ہائیں گے پرویز خٹک یہاں آ کے کہیں کہ میں نے لوگوں سے ملنا تو میں کیا کہوں گا نہ ملیں آپ Of course and by the way میں ان کے ساتھ بھی بیٹھوں گا وہ چاہے میڈیا والوں سے مل رہے ہوں یا تحریک انصاف والوں اور یہ دعوت میں آپ کے طرح دے رہا ہوں آجیں اور اگر ان کو لیکن بات ہی ہوتی ہے کہ نیوٹرالٹی وہ ہوتی ہے کہ آپ ایک کو فوقت دے رہے ہیں دوسرے پر آپ سمجھتا ہے کہ آپ ایک نیوٹرل گورنر کے کاپی یہاں صرف یہاں ہوتی ہے میں اتنا دردار کے چلتے ہیں ایک تو آپ کے تمام انکر حضرات آپ کے ساتھی ہی ہیں سب نے ایک انصطیوشن کا حوالہ دیکھتے ہیں اور میں پوچھتا ہوں وہ انصطیوشن میں کون سی شک ہے جہاں لکھاو ہے کہ جی نیوٹر بائی اوے ایک فیڈرال منیسٹر یا پروفنشنل منیسٹر کو بھی وہی کام کرنا چاہے کہ وہ جس پارٹی سے ہے وہ ہے انھی projets بارavian سے گوہرین ہوج inventار highlight what u آپ نے کہہ دیاzuge طرح حاله جد بھی label و فضان قھیل announce سٹے کو будет ، البدا Travis سلام نیکن ہیں ایک دو تین چیزیں جو بہت اهم ہے جس کی وجوی سا لوگ ک появićتے ہیں کہ جی میں پولیٹکس کر رہا ہوں میرا خیال ہے یہ بہت اہم ہے سندھ کے عوام کے لیے جب آپ کہتے ہیں کہ سندھ کے عوام کی بھلائی تو میرا افورین ترجی ہے اب اس کے ان کے مسائل جو ہیں چاہے تعلیم کے حوالے سے ہیں صحت کے حوالے سے ہیں روڈ انفرسٹرکچر کے حوالے سے ہیں پانی کے منصوبے کے حوالے سے ہیں سندھ بہت پیچھے رہ گیا اور یہ ایک حقیقت ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ میں گورنر ہوں تو میں یہ بات نہ کروں میرا خیال ہے یہ بات کرنا میرے لیے فرض ہے چاہے اس کو کوئی بھی انٹرپٹیشن کسی طرح سے بھی لے اور دوسرے سوپے خاص طور پر پنجاب بہت آگے چلا گیا ابھی اگر آپ اس سوپے کے عوام کے درد محسوس نہ کریں اور اس کا اظہار نہ کریں میں یہ کہتا ہوں کہ میسنجر کو چھوڑ دیں میسیج پر چلے جائیں میسیج میں کیا دے رہا ہوں میسیج یہ دے رہا ہوں کہ کیا سندھ کے عوام کو اس ترقی کا بینیفٹ نہیں ملنا چاہیے جو پنجاب میں ہو رہی ہے اس طرح سے یہاں روڈ انفرسٹرکچر یا پبلک ٹرانسپورٹیشن کے منصوبے یا ہیلتھ کے منصوبے یا پانی کے منصوبے یہاں ٹینکر مافیا ہے لاہور میں پتہ ہی نہیں ٹینکر مافیا ہوتا کیا ہے سو اسیسے ورلڈ اپ ڈیفرنس اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات بھی نہ کریں لاہور میں ساف پانی کا مافیا ہے نا ساف پانی کا مافیا ہوئے گا باٹ میں ڈیپ ڈگری کی بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے لیٹس نوٹ آرگیو کہ میرا خیال ہے سندھ کا کوئی بھی چار کروڑ سے زیادہ عوام جو ہیں آپ کی اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے کہ آپ کہیں گے نہیں جی وہ تو میٹرو بس سرویس ایسے آئی تھی یا اورنج لائن سرویس ایسے آئی تھی عوام جو ہوتے نا وہ کہتے ہیں میں نے تین گھنٹے کا سفر کرنا ہے چھت میں بیٹھ کے ستر کی دائی کی بس میں بیٹھ کے نہیں کرنا میں نے اس کو آپ نے آنسر کرنا ہے وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا لاہور میں کیسے اورنج شرین بنی مجھے نہیں پتا کیسے وہاں ائر کنڈیشن بسے چار رہی ہیں مجھے نہیں پتا کہ کوئی چھت پر نہیں نظر آتا مجھے نہیں پتا کہ اندر جو ہوتے ہیں ان کا دم گھڑ جاتا ہے مجھے وہ ایک ریزنیبل پپلک ٹرانسپورٹیشن میرا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا اور کیا کراچی کو پاکستان کی ترقی کے لیے آگے لے جانے کے لیے کیا ہمیں انفرسٹرکچر کو اپسلیوٹلی ہونا چاہیے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی آپ تو پولیٹکس کر رہے ہیں اس میں پولیٹکس کیا ہے آپ میسنجر کو مار دیں میسیج کو تو لے لیں میسیج کو تو محسوس کریں لوگوں کا درد تو محسوس کریں ٹھیک تو آپ کو لگتا ہے کہ شیواز شریف نے آ کر اس پر ایک اپیرنٹ پولیٹکل ویکیوم تھا لیکن اب کل کے جلسے کے بعد جو متحدہ قومی موومنٹ کا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کراچی میں اپنی وہ کھوئی ہوئی سیاسی سپیس ریکلیم کر چکی ہے یا کر لے گی اور نون لیک کا اس میں چلے میرا فعل ہے بہت مشکل ہے وہ ریکلیم کا بیکار ایک چیز سے تو بالکل کوئی بھی ڈسگریم کر سکتا کہ جب سے متحدہ آئی تھی نائنٹین ایک ٹی سیون میں فرس ٹائم لوکل گورنمنٹ الیکشن سے لے کے دو آزار تیرہ کے الیکشن تک بائی فار بائی فار سب سے بڑی جماعت تھی اور عوام کی ہمتردیاں ایم کیم کے ساتھ تھی اسے کوئی ڈنائی لیکن جب ظاہر ہے پارٹی ٹوٹ ٹوٹ جائے اتنے حصوں میں تو لوگ بھی کنفیوز ہوتے ہیں فالرز کو بھی نہیں سمجھاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کل جو اتحاد ہوا کاسماتک تھا کاسماتک تھا کاسماتک تو نہیں تھا مطلب وہ والا تو کبھی بھی ایک پی ایس پی ایک رائیول جماعت ہے اتوا کمال وہ بھی ایم کیم کے ایک بڑے لیڈرشپ میں شامل تھے تو اگر آپ سپلٹ بھی سمجھیں تو وہ سپلٹ تو دو حصوں میں اور پھر ایم کیم لندن تو بیٹھا وائی ہے مل گو ٹھیک تو کیا لوگوں کے جذبات ایم کیم لندن کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں وہ بھی ایک بڑا کوئیسٹن ہے سو سیریس پولٹیکل ویکیوم ہے ابھی بھی ہے آپ سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایلین اس کو فلن کر سکتا ہے اس دی بیس سٹوری آمن کے حوالے سے ایکنومک ایکٹویٹیز کو ریوائیب کرنے کے حوالے سے شہر کو ایک نومل سٹی بنانے کے حوالے سے ہم نے وہ ایفرٹس کیے ہیں دیکھیں ہمارا جو سب سے بڑا میرا اعتراض رہتا ہے پولٹیکل لیڈرشپ سے اور تمام لوگوں سے سٹیکھولڈر سے چاہے اس میں میڈیا ہے چاہے اس میں ملٹری ہے چاہے اس میں جوڈیشری ہے کہ جو مہور ہے مہور ہے سنٹر پیس وہ عوام ہیں اور ہمیں سب سے پہلی یہ دیکھنا چاہیے عوام کے لیے کیا بیت اور اس وجہ سے جب عوام سنٹرک پولٹیکس نہیں ہوگی تو جو معاشی حوالے سے جو ایشوز ہیں ایشوز ہیں یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس سے ایکنومک بینیفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا یا ہمیں وہ پولیسی پرسیو کرنی چاہیے تو آپ نے جب ایشوز ہیں عباد میرا ڈیفرنس ایک تو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ میرا ابجیکٹیوز جو ہے میری جوب ابجیکٹیوز میں نمبر ون is ایکنومک ریوائیول of پاکستان چھیک بیسنس کمیلیٹی جی وہ بڑا سیمپل ہے نبوے فیصد خریدہ فینینشل انسٹویشنز کے ہیڈکورٹر کراچی میں نبوے فیصد ملٹی نیشنلز کے ہیڈکورٹر کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج یہاں ہے سنٹرل پینک سریٹ بینک پاکستان یہاں ہے سارے میجر بسنس فورم پاکستان کے وہ یہاں ہیں اوور سیز چیمبر جو تمام فورن کمپنیز جس کو ریپریزنٹ کرتا ہے جس کے آپ جا کے پوری دنیا کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں یا انویسمنٹ لانے کے لیے سو ایک تو پہلے محسوس کرنا اور انڈسٹینڈ کرنا کی امپورٹنس ہوتی کیا ہے اور یہ کس قسم کے ایفرٹ سے یہ ہوتے ہیں آپ کن کے ساتھ آپ کو بار بار ملنا ہوتا ہے تاکہ انکاریج کر سکیں کہ انویسمنٹ ہے سو میرا جو نمبر ون وہ ہے سو یہ that is what آئی سے کہ پی ایم ایلین کی سٹوری سے اچھی کسی کے پاس سٹوری ہی نہیں ہمیں بتا دے نے کس نے کیا کیا ہے آپ جب کہتے ہیں کہ ملیٹری ملیٹری تو افکورس لیڈ ایٹ آپریشن ملیٹری تو انتظار میں بیٹھی دی دو ہزار بارہ میں دو ہزار گیارہ میں دو ہزار دس میں دو ہزار آٹھ میں آپ نے سوات آپریشن کا کہا تو سوات آپریشن کو جب حکومت نے کہا تو پھر جا کے انہوں نے آپریشن کیا نہ تو جنرل کیانی نے نہ ان کے پریڈیسیسر نے کسی نے بھی ریفیوز نہیں کیا نہ کسی ڈی جی رینجر نے کہ ہم کراچی میں آپریشن نہیں کریں گے ٹھیک ٹھیک آپ بات پر دیکھ رہے اور جو ایٹینتھ سبجیکٹ رہے تو میرا خیال ہے شباہ شریف is a model of development and delivery ٹھیک ہے یہ پھر آپ ایک پولیٹیکل بات کر رہے لیکن چلیں آپ کو لیوریج دے دیا جاتا ہے پولیٹیکل بات کرنے کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے سٹوری سے کہ سٹوری کیا اس سے کراچی سمیت پورے سندھ کے لوگ impress ہوں گے کیونکہ کہ پنجاب میں آپ کے سٹوری کا دی ان ہونے جا رہا ہے انتخابات کے بات چاہیز کچھ پتہ نہیں ہوگا سیکھ پیدا پیدا آپ سے گوورنر سپورٹ کر رہوں گی کیونکہ کیون ہے پیدا لیوری سیچویشن کر رہے ہیں گوورنر سن جناب محمد زبیر صاحب کا زبیر صاحب بریک پر جانے سپلے دو سوال کو ٹپ کی ہے میں نے دونوں کا جواب دے دیں کہ کیا آپ ایک تو بڑا سمپل ہے کہ جنرل راہیل شریف کے زمانے میں زیادہ فوکس کراچی پرائم منیسٹر بھی آتے تھے بہت میٹنگز تھی وہ دیپینڈ کرتا ہے حالات پر دیکھیں آپ رسپونس اسی ساب سے جاتے کراچی اس وقت اللہ کا شکر ہے جب ہم دہشتگردی کی بات کرنے لیکن سٹریٹ کریمز کی بات دو ابھی بھی کراچی پرابلم ہوا تا دہشتگردی کے حوالے کراچی was known as one of the most dangerous سٹریٹ کریمز کی بات نہیں کر رہا اور ہمارا فوکس ہے سٹریٹ کریم پر پر even سٹریٹ کریم پر ہمارا اس حوالے سے بھی فوکس ہے رویدہ کہ سنیچ ہوئے ہیں فون at gun point یا چوری ہوئے ہیں ہم اس میں بھی دیفرنسیشن کرتے ہیں فوکس is right there cplc گورنر کام کرتی ہے وہ نزبت کام کھ کھ بلکل دیکھ نا militerی چیف کو آپ انوال کریں گے سٹریٹ کریم میں تو نہیں انوال کریں گے نا مطلب کھ سٹریٹ سٹریٹ کریں گے فوکس صرف ڈیفرنشییٹ کر رہا ہوں کہ why the focus has gone ڈا دوسرا آپ کا سوال کہ آپ کی ساکسس سٹری آپ کے مطابق سندھ کے عوام کے لیے امپریسیو ہو سکتی ہے جبکہ پنجاب میں کہا رہا ہے آپ کے پلٹیکل سٹریٹ کر دی اینڈ ہونے میں کارپیٹ پیکگراؤن ہے میرا اور میں سمجھتا کہ مارکٹنگ اور کمیونکیشن اگر آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے اور اچھا پروڈکٹ ہے آپ کتنے افیکٹیو لی عوام کے پاس لے کے جائیں گے اس کا جو بھی میڈیم ہوں ایک میڈیا ہو سکتا ہے جل سے جلوس ہو سکتے ہیں دوسرے جو بھی پروموشنل ایکٹویٹیز ہیں اگر پی ایم ایل این سمجھتی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مارکٹ کرتی ہے تو آئے فائنڈ نو ریزن کہ لوگ کیوں نہ اس کو ایکسپٹ کریں دوسری پولیٹکل پارٹیز ایکولی اٹمپ کریں گی فار ایکزمپل کے بی کے پرفورمنس کے بیسیس پر عمران خان گیا ان کے جو دوسرے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ آکے کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کے عوام فورچونیٹ ہیں میرا خیرہ اس وقت جو موقع ہے وہ کبھی بھی نہیں آئی پاکستان کے عوام کے پاس چوئیس ہیں تین پولیٹکل پارٹیز تین پورے پانچ سال کمپلیٹ کئے تین مختلف صورتوں میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا اب ہرے کے پاس ایک اپشن ہو بہت مشکل ہوگا الیکشن کو پرسپون کرنا بہت مشکل ہوگا اور یہ اگر تجربہ نہ کیا جائے پاکستان کے لیے بہت 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 ہوگا پاکستان سفرڈ یہ پولیٹکل انجینئرنگ کے فیسس پر ان پاس سکسٹی سیونٹی یرز خدشہ یہاں اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ میرے پاس جن کا تعلق نہیں ہے پولیٹک سے انفرچرٹلی اس میں سیاستدانوں کا بھی ہاتھ رہا بہت زیادہ ہے اب اگر تمام سیاستدان متفق ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے ایک سیپٹ عمران خان وہ کہتا ہے کہ ایک آت مہینے اوپر نیچے ہو سکتا ایک آت مہینے اب دیکھ رہا عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ستر سال کی تاریخ میں انڈیا میں کسی مینن سٹیم پولیٹکل لیڈر نے نہیں دی ہوگی نہیں دی ہوگی سری لنکا میں کسی نے نہیں دی ہوگی یوکے میں نہیں دی ہوگی سویڈن میں نہیں دی ہوگی ستر سال سال میں ان تمام ملکوں میں سینسز بھی ٹائم لی ہوتے رہی ہیں ہمارے ہمارے میجر لیڈرز پاکستان اگر امران خان یہ سجیسٹ بھی کرے گا تو لوگوں کو اور مجھے پتا وہ کتنے سنسیلی کر رہا کس وجہ سے کر رہا بہت خرشات ہونے شروع ہو جاتے امران خان اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن جوڈیشری یہ تو ہم پہلی دیکھا ہم نے کہا تھا کہ الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے جائیں گے کیونکہ ان کو شک ہے کہ نون لیگ جی جائے گی مجھے نہیں پتا اس کے کوئی کنکریٹ ایویڈنس میرے پاس نہیں ہے میں تو صرف اس بیسیز پکہ آتا سو امران خان خان امران خان اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینے میں اور اس کو الیبریٹ جب تک وہ نہیں کریں گے اور کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے کونسٹویشن میں یہ اس چیز کا ایک پاسیپلیٹی ہے کہ ایک آت مہینہ تو پھر ایک آت سال بھی ہو سکتا ہے اور پچھلا تاریخ میں نفوے دن سے پھر گیارہ سال چلے گئے تھے آپ کو ایسا خطرہ پاکستان بدل چکا ہے دیکھیں میڈیا ایک آزاد میڈیا ہمارے نا چاہتے ہوئے بھی ایسی ایسی باتیں ہمارے بارے میں حکومت وقت کے بارے میں کوئی بھی حکومت ہو کتنی کے بارے میں یہاں جوڈیشری جو ہے بالکل آزاد ہے اور یہ نائنٹین سیوئنٹیز ایٹیز غیرہ میں نہیں تھا سبسربینٹ تھی جوڈیشری سبسربینٹ ایگزیکٹیو کی میڈیا سبسربینٹ تھا بلکل جو بھی حکومت چاہتی تھی یہاں تو ایسے ایسی چیزیں آپ کہتے ہیں عدلی آزاد ہے میڈیا آزاد ہے جبکہ آپ کے قائد ہیں پارٹی کے نوازشری صاحب وہ بلکل اپسٹ اس کے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں عدلی آزاد ہے میڈیا آزاد وہ بلکل ڈیفرنٹ بات کرتے ہیں میرا خیال ہے میں اس کو الیبریٹ کر جب آزاد کہتے ہیں دنیا میں جب آپ کہتے ہیں آزاد اس کا مطلب ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ آف دی اگزیکٹیو اگزیکٹیو سے بلکل آزاد ہے آج پرائم منسٹر صاحب آپ کو اگر کوئی حکم دیں تو آپ شٹ دے کے فون بند کر دیں مطلب he is no one the prime minister to that extent absolutely لیکن کیا آزاد اس حد تک ہے کہ دوام دوسری پورسز سے بھی آزاد ہے یعنی اگزیکٹیو کی جو ریسمنسیبیلٹیز ہوتی ہیں وہ انفلوینس نہیں کرنا ہوتا چاہے وہ جوڈیشری چاہے وہ میڈیا اور بھی آزاد بھی آزاد ہو چکے اور میڈیا بھی سوئنگ کرتا ہے ظاہرہا اس کی پریوریٹیز بھی بدلتی ہیں جو عوام ایکسپیکٹ لیتے ہیں اس کے حساب سے بھول کرتے ہیں تو آج اگر کوئی اناؤنس کر دے گے چھے مہین ہے یا ایک سال تک الیکشن نہیں ہوگا بہت سیریس ریاکشن آئے گا اور اس کو کٹین کرنا مشکل ہو جائے گا باتیں بہت سے تھی سوالات بہت سے تھی بہت تینکیو سو مچ گورنٹ سندھ سب آج کی سٹنگ کے لیے بگ دینے کے لیے یہ تھا آج کا پرگرام دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ